موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین جو بڑی مدہ ست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج سپریم کورٹ کی پیکٹس اور پروسیجر کمیٹی میں جو ججوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اس معاملے پر جو ہے وہ بات ہوئی خاصی اس میں جو ہے وہ لے دے بھی ہوئی کہ یہ چھٹیاں جو ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ججس تو ہیں ان کا آرام زیادہ ضروری ہے کہ اسائلین کی مشکلات یہ جو بات ہے یہ پی ایم ایل این کے ایک جو پی ایم ایل این کے کچھ مخصوص نشستوں کے جو امیدوار تھے جو ایم این ایز بنے تھے ان کی ذرخواستے تھیں اور اس پر جو ہے جسٹس قاضی فائز جیسا کی سردہی میں جو کمیٹی ہوئی تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منید بختر تھے اس کے میمبرز وہاں پر یہ بات ہوئی اور وہاں پر جو سنور وکیشنز ہیں جو آلہ عدلیہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں ویسے تو پندرہ جون سے پھر سکمبر تک ہوتی ہیں لیکن ابھی اس کا دوامیاں تھوڑا کم کیا ہے پندرہ جوڑائی سے کی گئی ہیں یہ چھٹیاں جو ہے یہ کیوں ہوتی ہیں اس کا ایک بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے یہ انگریزوں کے دور میں یہ چھٹیاں شروع ہوئی تھیں اور اس وقت کیوں کی جاتی تھی کہ آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ یہ چینل ریپورٹنگ اسے سبسکرائب نہیں جائے تو چینل ضرور سبسکرائب کیلئے ناظرین آج یہ جو معاملہ یہ سامنے آیا تھا یہ ایک جو ہے درخواست تھی پیٹیشن دائر ہوئی تھی پیمل این کے کچھ میمبرز تھے مخصوص نشستوں کے ہما اختر چوکتائی تھیں مہجبین عباسی صاحبہ تھیں اور سیدہ آمنہ بطول انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی اور انہوں نے وہ آرڈر جو ہے سننی اتحاد پر اوصل کے جو پیٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں سننی اتحاد کے بجائے جو سپریم کوٹ ہے انہوں نے سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان داریکہ انصاف کو یہ نشستیں مخصوص نشستیں جو ان کی بنتی ہیں تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں جو آج پیٹیس اور پروسیجر کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے یہ بات اٹھائی جسس کا جفائی عیسیٰ نے کہ یہ ججوں کی جو کرمیوں کی دو تین مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں یہ کیا زیادہ ضروری ہیں یا سائیڈنگ کی دادرسی زیادہ ضروری ہے یہ جو کیس تھا یہ جو سنیت آج پانسل دالا اس میں سپریم کوٹ نے پشاور ہائی کوٹ کی رولنگ سیکہ سائیڈ کی تھی اور جو مخصوص نشستیں جو تھی وہ جو پی ایم ایل این تھے اور ان کے اتحادی تھی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھی جن کو وہ مخصوص نشستیں جو کہ پاکستان طریقے انصاف ایس سمجھتی تھی کہ ان کو ملنی چاہیے تھی یا سنیت آج پانسل کو ملنی چاہیے تھی کیونکہ آزاد بھی رواب میں انہوں نے جوائن کر دی تھی اسائی سی لیکن اس میں کچھ آئینی قباتیں تھی جس کو سپریم پورٹ نے یہ کہا جاتا ہے کہ آئین کو جو ہے انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے لیکن دوسری جانے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے تو اس میں یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا اور اس میں جب یہ انہوں نے اپنا آرڈر دیا بارہ جدائی کو ابھی تک اس کا تفصیل یہ خیصہ نہیں آیا لیکن اس میں جو پاکستان مسلمی گنون ہے ان کی کچھ جو امیدوار تھے انہوں نے ذرخواستے پیٹیشن رائر کی اب وہ پیٹیشن جو ہے اب وہ چونکہ سبریم کورٹ میں قاضی فائزی صاحب نہیں پیکٹیس ان پروسیجور رہی وہ کو امن کیا تھا اور یہ بجائے اس کے کہ جو استیارات جو ہے صرف تھی جسٹس کے پاس پر یہ پاور ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی پیٹیشن کو کسی بھی بینچ کے سامنے لگائے تو اب یہ ایک کمیٹی کے ذریعے جو ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ پھر بعد میں ایکٹ بھی بن گیا اور اس کے تحت اب یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ جب در گیا پیکٹیس ان پروسیجور میں تو جو دو میمبرز تھے جسٹس منسور علی شاہ جسٹس منیم اختر جسٹس منسور علی شاہ جو کہ اب کمیٹیس جسٹس ہے اور جسٹس منیم اختر انہوں نے کہا جی کہ یہ پیٹیشن جو ہے یہ گرمیوں کی چھوٹیاں جو ہے ان کے بعد سنی جائے گی جبکہ جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی سنی گے اور نہیں اس میں یہی نکتہ اٹھایا گی یہ جو ہے وہ ججز اپنی چھوٹیوں پر جائیں یہ زیادہ ضروری ہے کہ حسائلین جو ہے ان کی دادرسی کی جائے لیکن اس پر جو ہے بینچ جو اس نے جو ارکان کے جسٹس منیم اختر اور جسٹس اب حضور علی شاہ ان کا موقف مختلف فائن نے کہا کہ یہ چھوٹیاں ان کا جو رول ہے سپریم کورٹ کے اپنے جو رول سے اس میں نے بتایا کہ یہ رول نمبر چار اس میں سمر وکیشن کا یہ پروائیڈ ہے اور یہ کی جا سکتی ہیں ان نے کہا کہ آپ اگر ان کینسل کر رہا جائے تو یہ فل کورٹ کر سکتی ہے یہ ایک تین رکری کمیٹی نہیں کر سکتی پھر ان نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو اس وقت تک جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آئے گا تو پھر ریویو کیسے جو ہے وہ کریں گے ہم کس چیز کا ریویو کریں گے وہ نے کہا کہ ججز چھٹیوں پر ہیں تو جب تک یہ جو تیرا ججز ہیں یہ واپس نہیں آ جاتے تو تب تک جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ریویو پیٹیشن جو ہے وہ سنجیے کیونکہ وہ ہی بیل سنجھتا ہے ریویو جس نے جو فیصلہ دیا ہو جس نے ہیرنگ کی ہو وہ قدمے کی شروع میں تو اب اس پہ میں آپ کو ایک بڑی دلچس بات بتائیں دوں گے یہ جو سنبر وکیشن ہیں جو پاکستان کی آلہ عدلیہ ہے اس میں جو ججز کے جو مراہات ہے ان کے پرکس اور پریویلیجز ہے وہ پریسیڈنشل آرڈر ہے نائنٹین نائنٹی سیون اس میں لیے گئے یہ جو آرڈر ہے یہ آخری دفعہ دوہزار اٹھارہ میں غالبا یہ اس کو منٹ کیا گیا تھا اور اس میں جو ججز کی مختلف جو ہے وہ لیو ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں ایک فل پہ لیو ہوتی ہے ایک ہاف پہ لیو ہوتی ہے اگرچہ کسی ججز میں رکھا میں کبھی ہاف پہ نہیں لیو گی اور یہ اس میں بتایا گیا کہ جو لیو سیلری ہے منتری ریٹ ہوتا ہے ان کا وہی ان کو مہانہ جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسس جو آپ کی اسائنڈ لیمیٹ ہے اس سے زیادہ آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں کی کیا صورت احاد ہوں گی اور پھر ایک جو سپیشل ڈس ایبیلیٹی نید ہے کہ اگر کسی ججز کو جو ہے وہ کوئی چوٹ پہنچتی ہے کوئی زخمی ہوتا ہے کوئی اور بستہ ہوتا ہے تو وہ سپیشل ڈس ایبیلیٹی نید پہ سکتے ہیں کمبائننگ لیپ بھی دبکیشن ہے تو یہ جو ہے وہ چھوٹیوں کی اقسام ہے اور اسی میں جو ہے یہ لکھا ہے آثارٹی کمپیٹنٹ ٹو گرانٹ لیپ کہ کس نے ججز جو ہے ان کو چھوٹی دینی ہے چیف جسٹس ہوکے اس نے چھوٹی دینی ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس کا لکھا ہے کہ ان کو گورنر دیں گے اگر جو سبائی ہائی کول کے چیف جسٹس ہیں اور جو ججز ہیں ان کی چھوٹی جو ہے وہ چیف جسٹس کریں گے اب یہ جو گرمیوں کی چھوٹیوں کا جو معاملہ ہے یہ اس پریزیڈنشل آرڈر میں نہیں ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کے رولز ہے اس میں یہ دیا گیا ہے اور یہ جو کنسپٹ ہے گرمیوں کی چھوٹیوں کا اب اس حوالے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیا کیسے یہ اس طرح سے ہوا کہ پاکستان کا سسٹم ہے وہ انگریز سامراج کا دیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہی سسٹم چل رہا ہے تو یہ کولونیل جو پیریٹ تھا اس میں یہ گرمیوں کی چھوٹیاں جو ہے وہ دی جاتی تھیں اور یہ سب سے پہلے جب یہ ہندوستان نے جو انگریزوں نے اپنی عدالت قائم کی 1857 کی جو جنگیہ ازادی ہوئی تھی اس میں جب پھر اس میں جو یہاں پر مغل فوج تھی اور یہاں کے جو موکل راجے راجے ان کا جو اتحاد تھا ان کو جب شکر سوئی تو اس کے بعد 1857 کے بعد 1860 میں یہاں پر انہوں نے اپنی ایک جیوڈیشن سسٹم جو ہے وہ انٹروڈوس کر آیا عدالتی نظام جو انگریزوں کا تھا اس میں اپتدا 1862 میں بمبئی ہائی جو ہے وہ بلائی گئی اور اس میں جو ہے وہ سات ججز جو ہے وہ لئے گئے یہ جو ججز تھے یہ گورے ججز تھے یعنی انگریز تھے انگریش من تھے اور اس وقت یہ عبدالرق جو ہے وہ آسان نہیں تھی یہ جو ججز ہیں یہ آتے تھے بزریا بحری جہاز یہ بحری جہاز کے ذریعے آتے تھے ہندوستان پہنچتے تھے پھر یہاں سے جو ان کی بگی شگی ہوتی تھی وہاں پہ آتے تھے تو اپنی اداعتوں میں پہنچتے تھے اور یہاں پر موسم گرم تھا تو جب جون میں زیادہ گرمی پڑتی تھی تو یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے تھے اور پھر جب مون سون کی بارشیں شروع ہوتی تھیں بھادوں کا موسم شروع ہوتا تھا بھادوں کا مہینہ جو تھا وہ جب میڈ میں پہنچتا تھا تو بارشوں کے بعد جہاں پر جو کلائیمیٹ ہے جو کافی ذرا ان کے لئے قابل قبول ہو جاتا تھا ذرا موسم خوش قبار ہو جاتا تو وہ واپس آ جاتے اب اس وقت یہ تھا کہ جو آمد رکھ تھی جو ٹرسپورٹیشن کے میڈ جو تھے وہ اتنا ایڈوانس نہیں تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جب گورا جج زیادہ گرمی ہو دی تو یہاں سے وہ جاتے ان کو ایک ماہ جو ہے وہ گھر ہے وہ پر پہنچتے اس پہ ایک ماہ کیسے لگتا تھا کہ وہ یہاں سے پھر جاتے تھے پہنی جہاز کے لیے اس کے ذریعے انگلین پہنچے تھے جو ان کی مین بندرگاہ پہنچتے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہوتا تھا گاؤں جانا ہوتا تھا کہ کہ جانا ہوتا تھا تو وہ پھر وہ سے ان کو مختلف جو گاڑیاں تھیں جس طرح سے بھی ان کا mode of transportation تھا وہ 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 سے پہنچتے تھے تو ایک مہینہ ان کو لگتا تھا گھر جانے کا پھر ایک مہینہ وہ اپنے گھروں میں stay کرتے تھے اور اس کے بعد ایک مہینے بعد پھر دوبارہ گھر سے چل پڑتے تھے تاکہ وہ واپس اپنی عدالتوں میں پہنچ جائے تو یہ تین مہینے کی چھٹی انگریزوں نے اس وجہ سے مہینے سرما کی چھٹی ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ججز جو ہے گھر بھی ائر کلیشن ہے گاڑیاں بھی ائر کلیشن ہے تو گرمی تو ان کو شاہد چھوکے بھی نہیں بدرتی ہوگی ویسے اگر شام کو کسی نے واق شاپ کرنی وہ یہاں پر چل رہی ہیں جب یہاں سے انگریز جو ہے وہ گئے تو یہاں پر جو عدالتیں تھیں پاکستان اور ہندوستان کی انہوں نے ان چیزوں کو قائم رکھا کہ چھوٹیاں ہونی چاہیئے ہمارے بھی جو آگے پیچھے دور براز کے علاقوں سے آتے ہیں ہمیں میں تو یہ ہوا کہ وہ چھوٹیاں کم کم کر دیں لیکن پاکستان میں بھی چھوٹیاں کم از کم دو مہینے کی جاتی ہیں اور یہ دو مہینے ہیں جو عدالتوں میں روٹین کے کیسز ہیں وہ نہیں سنے جاتے صرف جو لوگ جیلوں میں ہیں تید ہیں ان کی درخواست زمانتیں زمانتوں کی درخواست ہیں وہ سنی جاتی ہیں اور پھر جو اگر کنوکشن ہے تو سسپنشن کی درخواست ہے وہ سنی جاتی ہے یعنی کہ شخصی ازادی کا کسی کی اگر ڈیٹین ہے بندہ یا کسی کو ہیوی اس کار جاتا ہے باقی وہ چھوٹیاں چھوٹیاں کے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ تقریبا 25 لاکھ کیس پڑے ہیں تو ججز اپنی چھوٹیاں انجائی کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز آج جو ہے یہ کمیٹی چیز پہ آئی اس کے حوالے سے آپ مختلف بھی سنے ہوں گے ٹی وی چیلرز پر اس پر 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 بھی سنے ہوں گے لیکن یہ چھوٹیاں کیوں ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ ریزن کیا ہے یہ کیوں ہوتی تھی اور اب یہ کی جا رہی ہے یہ میں نے کہا آپ سے share کر لیں تو اس طرح کی وزید خبروں سے بھی آپ کو update کر رہیں گے اب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ